دو ہزار دس میں بینکوک انٹرنیشنل ائرپورٹ تھائیلینڈ میں دو سال کا ایک بے ہوش ٹائگر ایک بیگ میں پکڑا گیا یہ کرائیم ایک عورت نے کیا اور جس کے خواہش تھی کہ وہ دو ہزار پاؤنڈ حاصل کر کے اس ٹائگر کو ایرانین بلیک مارکٹ میں پیش کر بیش دی مگر وہ اس ٹائگر کو ایرانین بلیک مارکٹ تک پہنچانے میں ناکام ہوئی اور اسے پکڑا گیا اس ننے ٹائگر کو اپنے جنگل میں پچھوا دیا گیا اور اس طرح وہ اس ننے ٹائگر کے زندگی اپنے بھین بھائیوں اور مارکٹ کے ساتھ شروع ہو گئی